انڈیا جو ان سے خود مقتیاد بنے گا یہ نہیں کہنا چاہیے تھا خوددار خوددار مرد بار کہ یہ چیز نہیں ہے خوددار کس طرح ہے یہ وہ اس طرح کیا کیا ہے خودداری والا یہ ہے ایسی چیز کوئی انہوں نے شاہد اس سینس میں کہا تھا وہ تو جو امریکہ ان کو بولے گا وہ تو کریں گے انڈیا کے انڈیا کے اور جو ان سے اسرائیل ہے ان کا کٹ جوڑ ہے وہ جو ایک ہی لوبی کے یہ سب بین ہوئے ہیں آپ کو کلیر کر دوں کہ انڈیا بے بندی لگائی گئی تھی امریکہ کی طرف سے کہ آپ نے رشیہ سے کوئی مطلب خاص طور پر ویپنز وغیرہ یا اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ نے نہیں لینی لیکن انڈیا تو پھر بھی لے رہا ہے غلط کہہ رہا ہے جی غلط کہہ رہا ہے انڈیا کیا ہے انڈیا ہمارا دشمن ہے ایک طرح وہ کرتا وہ یہ شخص ہے جو موڑی کے جیتنے کی دعائیں کرتا تھا امران خان آپ کو کس نے بتا دیں کہ اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا خوددار ملک نہیں ہے تو وہ کیسے خود مختیاری پہ جا سکتا ہے وہ تو کسی کے مختیاری کسی کو ساتھ نہیں دیتے ہیں یہ تو خود مختیار کس طرح بن سکتے ہیں کس کا ساتھ دیں تو وہ خود مختار آپ اسے کہیں گے یا خوددار کہیں گے کس کا ساتھ دیں ہر چیز کا یہ اپنے ساتھ ملکوں کا ساتھ دینا چاہیے اسخانستان کا ساتھ دے رہا ہے اس کے علاوہ بنگلہ دیش کا ساتھ دے رہا ہے پنجاب پنجاب کا رہنے والا جو مرجی باتیں کرے اسے معاف ہیں اگر یہی باتیں کوئی کیپی بلوچستان اور سندھ کا لیڈر کرے نا یہی باتیں تو وہ گردار بھی ہے امران خان نے عوام کے لیے بولے عوام ٹھیک ہو سکتی ہے حکمران وہ غلط ہی ہیں قوم ان کی قوم کے بارے میں بولا ہے کہ وہ قوم ٹھیک ہو سکتی ہے حکمران نہیں امران خان صاحب نے کچھ ٹائم پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس کے اندر انہوں نے بولا ہے کہ انڈیا ایک خوددار ملک ہے اور کسی ملک کی جرت نہیں کسی سپر پاور کی جرت نہیں ہے کہ وہ انڈیا کو آرڈر دے تو اس سٹیٹمنٹ کو آپ کیا مطلب اس کے اوپر رائے رکھتے ہیں ایک طرف ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے انڈیا کبھی پاکستان کا سکانی ہے دوسری طرف ہم اس کی اگزیمپل دے رہے ہیں سر کیا کہیں نہیں خان صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ انڈیا کی رائے نہیں دینی چاہیے کہ اس کے بارے میں نہیں ہوت بہت ملک ہے جس کے بارے میں بتا دینا چاہیے تھا کہ وہ بھی خوددار ملک ہیں لیکن ویسے آپ سے اگر پوچھا جائے تو انڈیا خوددار ہے نہیں جی ہمیں نہیں لگتا خوددار ہے کیا وجہ ایسی مطلب کوئی ایک ہوتا ہے نا جس وجہ سے کوئی بندہ کوئی بات کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی لاجک ہوتی ہے تو وہ کیا لاجک ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیوں نہیں وہ خوددار اس کی اپرا کیا نام دیتے ہیں ایسی ہیں کہ جس میں کئی چیزیں اس طرح ہمارا تو ایک دو دشمن کا ملک ہے ہی ہیں ہمارے ساتھ اس کی سپورٹ نہیں آئی ہے اس میں ایسے سب لوگ خردار ہیں تو وہ کیسے خودمختاری پر جا سکتا ہے وہ تو کسی کے مختیاری کسی کو ساتھ نہیں دیتے ہیں تو وہ خودمختار کیس طرح بن سکتے ہیں کس کا ساتھ دیں تو وہ خودمختار آپ اسے کہیں گے یا خوددار کہیں گے کس کا ساتھ دیں ہر چیز کا یہ اپنے ساتھ ملکوں کا ساتھ دینا چاہیے وہ افغانستان کا ساتھ دے رہا ہے اس کے علاوہ بنگلہ دیش کا ساتھ دے رہا ہے اس کے علاوہ چین کے ساتھ اس کے بڑے کوئی جگہوں پر اس کے اپس میں معاملات خراب ہیں لیکن لیندین اس کا چل رہا ہے آپ نے سارے ہمسائیوں کے ساتھ اکسپ یعنی پاکستان کو چھوڑا ہمارے پاس سب سے دیدہ سب سے پہلا جونس ہے اس نے ہمارے سے کشمیر لیا ہمارے کشمیر پر اس نے کیا اس کے بعد ہم اس کے خلاف ہیں جو کشمیر ہمارے پاس ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہت اچھے حالت میں ہم نے اسے رکھا ہوئے جی اس بارے میں بلکل وہ خود کہتے ہیں کشمیری خود کہتے تھے کہ کشمیر بنے گا پاکستان میرا یہ question ہے کہ جو کشمیری اسٹم پاکستان کے پاس ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ بہت حوشحالی ہے اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت حوش ہیں میں نے بھی بھائی کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان وہ اس لیے کہتے ہیں اگر وہ خوش ہیں پاکستان سے پاکستان کے حصے میں خوش ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان تو recently آپ نے اپنی رائے دی لیکن میں آپ کو authentic news بتا رہا ہوں جو انٹرنیشنل میڈیا اور ہماری میڈیا نے بھی چلائی ہے کہ جو کشمیر جو ہمارے پاس ہے اس کے پرائم نیسٹر جون سے ہیں وہ رو پڑے تھے پچھلے دنوں کے ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا ہمیں جون سے بجڑ میں ہمارا حصہ نہیں دیا جا رہا پاکستان کی طرف سے دیکھو یہ تو چیزیں اس طرح ہی ہیں پاکستان میں جون سے بھی آتا ہے اسی چیز میں اسی چیز سے روتا ہے کہ ہمیں یہ چیز نہیں ملی ہے یہ نہیں یہ اب دیکھ لیا ہی ہمارے اپنا کنم دیتے ہیں شباہ شریف صاحب آگئے ہیں یہ روڑیں کہ ہمارے بس کوئی چیز نہیں ہے یہ تو ایک سیاستوں کی پارٹیاں ہوتی ہیں ان چیزوں میں ہر چیز چلتی رہتی ہے کہ اس میں ہر چیز یہ ہی ہے کہ اس طرح روتی رہتی ہیں یہ پارٹیاں اس میں کچھ نہیں ہی ہے یعنی آپ لاسٹ میں یہ ہی میں آپ سے پوچھوں گا کہ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ سے اگری نہیں کرتا جی نہیں اس نے یہ غلط بولا ہے کہ انڈیا جو ان سے خود مختیار بنے گا یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ چیز نہیں ہے خوددار کس طرح ہے یہ وہ انہوں نے شاید اس سینس میں کہا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میری رائے غلط بھی ہو سکتے لیکن انہوں نے اس سینس میں بولا تھا کہ کوئی اسے آرڈر نہیں دے سکتا اس کی فارن پولیسی اپنی ہے اگر امریکہ اس پر پبندی لگاتا ہے کسی چیز پر پھر بھی وہ کام کرتا ہے جبکہ ہمارے یہاں پہ ایسا نہیں ہو پا تشہید انہوں نے اس سینس میں کہا نہیں ہمارے خان صاحب نے یہ چیز ختم کرنے کے لیے تو خان صاحب ہمارے خود بھی کھرے بھی تھے کہ ہم خود مختیاری اپنی ہم بھی ایسے کر سکے لیکن وہ جس طریقے سے ابھی چال لیا ملکی ہے کہ نونلی کا آگئی ہے اس پر کہہ جی نہیں ہو سکتا یہ ہے اچھی سے انہوں نے اس طرح یہ پہ کہا ہوگا بلکل ٹھیک ہے لیکن ویسے دیکھا جائے نا اس طرح وہ خود مختیار نہیں ہو سکتا آپ کچھ کہنا چاہیں گے لاسٹ میں بس انڈیا کے حوالے ہم تو یہ کہتے ہیں انڈیا جو گردان مول گیا وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتا تعاون کرے اگر ہمارے ساتھ کس طرح کا تعاون کرے کس طرح کا تعاون کرے ہمارے بندے آتے جاتے ہیں ان سے پیار موپر کرے انہیں کے ساتھ کو زیادتی نہ کرے کچھ ٹائم پہلے کچھ ٹائم پہلے آپ نے کہا ہمارے بندے جب آئے جائیں تو ان کے ساتھ تعاون کرے سندھ سے ایک لڑکی اپریشن کروانے یہ نیوز بھی آپ دیکھئے گا جا کے جو بھی ہمیں بات کروں گا اتھینٹک بات کروں گا کیونکہ اچھا وہ لڑکی گئی ہے انڈیا اپریشن کروانے انڈیا میں اس سے پیسے نہیں لیے گئے ڈاکٹروں نے پیسے نہیں لیے مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں اب اس سے اچھا کیا سائن دیں دیکھیں اگر انہوں نے یہ اچھا کیا تو پھر بہت اچھی بات ہے یہ پاکستانی جب کوئی اچھی چیز سنتے ہیں تو انہیں اپریشن کرتے ہیں چاہے وہ انڈیا کی طرف سے ہو یا چاہے جہاں سے بھی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اچھی چیز کو بلکل سائیڈ پہ کر دیا جاتا ہے اور نفرتیں بڑھا دی جاتی ہیں ایسے ہی نہیں لائی جاتے بلکل نیگیٹیو چیز ہے اسے آگے لے آگے لے آتے ہیں پوسٹیپ کو سائیڈ پہ کر دیتے ہیں بلکل شکریہ سلام علیکم سلام سارا آپ کا نام افتخار انجام افتخار صاحب تھوڑا سانچی بولیے گا اور یہ کیا کام کرتے ہیں گارمنٹس کا کام کرتے ہیں میرا آج کا جو کوئسٹن ہے جس پہ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو پاکستان کے ایکس پرائم نیسٹر رہ چکے ہیں آگے بھی ان کے چانسیز ہیں پرائم نیسٹر بننے کے انہوں نے کچھ ٹائم پہلے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ انڈیا ایک خوددار ملک ہے کسی دوسرے ملک کی یا کسی سپر پاور کی جورت نہیں ہے کہ وہ انڈیا کو آرڈر دے اس سٹیٹمنٹ پر آپ کیا کہنا چاہیں گے عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ وہ تو بہت کچھ کہتے ہیں جی وہ کبھی کہتے ہیں جی جہے انڈیا تھا جہاں وہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ ہمارے ملک میں جو آئی ایس آئی ہے وہ ہر کام کرتی ہے اس کے بیان سنے ران جا کے اس نے کیا کہا تھا کیا کہا تھا کیا کہا تھا آپ کو بھی پتا کہ جو سرادپار ہوتے ہیں جو جڑپیس میں ہماری جو خوفیہ جنسی ہیں وہ ملبس ہیں جو میرا ٹاپک ہے اب میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں پاکستان کی وہ غلط کہہ رہا جی غلط کہہ رہا ہے انڈیا کیا ہے انڈیا ہمارا دشمن ہے ایک طرح وہ کرتا وہ یہ شخص ہے جو مودی کی جیتنے کی دعائیں کرتا تھا عمران خان آپ کو کس نے بول جو کشمیر میں الیکشن ہو گئے تھے جب انڈیا میں الیکشن ہو گئے تھے جب پیشے جب مودی جیتا تھے جیسے نے کیا تھا جی مودی جیتے گا تو مسئلہ کشمیر آلو جائے گا وہ دیکھے آلو گیا انہوں نے وہ تمہاں وہ کنور باہ مطل کر کے اس کو اپنے ایڈر کر لیا مجھے ویسے عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کا نہیں پتا خیر اب لاسٹ میں میں بس یہی سار آپ سے پوچھوں گا کہ مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف پاکستان میں انڈیا کے بارے میں اگر کوئی بات کرتا ہے یا کوئی مطلب کوئی عام عوام یا میں ہی لیٹس پوز بات کرتا ہوں تو مجھے میں بھی ایسے کہہ دیا جائے کہ یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے یا یہ ہے یا وہ ہے جب پرائم نیسٹر لیول کے لوگ بات کرتے ہیں تو پھر مطلب یہ تو یہ وہ منافقت یا ایک متضاد سا محول نہیں ہے کہ کوئی بڑا یا کوئی وہ بیان کرے تو وہ پوزیٹیو گیسٹر جائے گا اگر کوئی میڈیا پرسن یا کوئی چھوٹا بندہ یا آپ جیسے عام عوام اٹھ کے کہہ دے انڈیا میں اچھا ہو رہا ہے تو وہ غدار ہو جائے گا یہ کیا سمجھ میں نہیں آئی یہ منافقت ہی ہے اور کیا ہے جہاں جو یہ بات ہے کہ جہاں جو بھی بات کرتا ہے نا پنجاب کا رہنے والا جو مرجی باتیں کرے اسے مااف ہیں اگر یہی باتیں کوئی کے پی بلوچستان اور سندھ کا لیڈر کرے نا یہی باتیں تو وہ غردار بھی ہے غردار ہے وہ اکتر منگل کون ہے لیکن وہ کیا بات کرتے کہہ دیتے جی غردار ہیں سندھ کا لیڈر کرے وہ غردار ہے پنجاب کا کوئی بھی لیڈر ہے بے شک کوئی نواز شریف ہے مریع نواز ہے مران خان ہے فواز چودری ہے شیر شید ہے جو خود ساکتہ تردوان بنا ہوا پاہ فوج کا وہ کیا بائی بیان دے رہے ہیں لیکن انہیں ماف ہے سب کچھ اگر یہی باتیں اگر کوئی دوسرا چھوٹے صبح کا کرے نا لیڈر وہ غردار ہے مجھے یہ بتائیں دیکھیں ہم یہ مسئلے کوئی ڈسکس تو کہا رہے ہیں لیکن اس مسئلے کا آپ کی اتنی عمر ہے آپ مجھے گائیڈ کریں گے میں آگے لوگوں تک آپ کی بات پونچاؤں گا اس چیز کا حل کیسے ہے یہ ایک دوسرے کو غردار کہنا کب تک ہم ملو ایسے کہتے رہیں گے اور اپنا ہی نقصان اپنے ملک کا نقصان کرتے رہیں گے کب تک ہمارے میں پوزیٹیف سوچائے گی جب تک جو بڑے ہیں نا یہ نہیں صحیح ہوں گے یہ ہمیں صحیح گائیڈ نہیں کریں گے ہمیں سچ بتائیں گے سچ بتائیں گے تو سب کوش ہوگا جس ملک میں مادرے بطن کو گردار کا لفظ کہا گیا انڈین جنڈ کہا گیا تو اس میں ہم تو مور لوگ کیا ہیں خیقہ جی بہت سال سے یہی کوش ہوتا رہا اس ملک میں بہت شکریہ اور کسی کا نقصان نہیں آپ بھی ملک کا نقصان ہو رہا ہے غریب عوام کا نقصان ہو رہا ملک کا نقصان ہو رہا ہے اور کسی کا نقصان نہیں ہو رہا وہ تو اپنی جائشیوں میں بڑے ہوئے ہیں چاہے وہ بیروکریٹ ہے ملٹری لیڈرشپ سیاست دان وہ جائشی کر رہے ہیں آم عوام رہی ہے لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے رہیں جتنی ہمارے پاس جرت یا ہمارے پاس جتنے وسائل ہیں ان وسائل کو استعمال کرتے ہو ہم کوشش کریں کہ جو سچ ہے اسے سامنے لائے جائے جو عام عوام کی رائے ہے اسے سامنے لائے جائیں اچھا لگا آپ سے بات شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام کاشیف کیا کرتے ہیں میرا آج کا ٹاپک جس میں ویڈیو ریکار کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کچھ ٹائم پہلے سٹیٹمنٹ دی تھی انڈیا خوددار کو میں اور کسی دوسرے ملک کی انڈیا کے اور جو ان سے اسرائیل ہیں ان کا کٹ جوڑ ہے وہ جو ایک ہی لبی کے سب بین ہوا ہیں انڈیا بے بندی لگائی گئی تھی امریکہ کی طرف سے رشیہ سے کوئی خاص ویپنز وغیرہ یا اور بہت چیزیں ہیں جو آپ نے نہیں لینی لیکن انڈیا تو پھر نہیں ہے اگر ہمارا کوئی آدمی چلا جاتا ہے سہر تفریق کے لئے اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں آئے دین ہمارے بارڈروں پر سٹائک کرتے رہتے ہیں آدمی جو چلا جاتا ہے آپ نے کبھی آپ کے اردگیر سے کوئی دوست گیا اور اس نے بتایا کہ میں گیا گلت ہوا گلت ہو ہے دوست میرے وہ ایسے ہو ہے لیکن آگئے ہیں موقع میں پکڑ لیتے ہیں بے فضول آپ ساری سوالے سے کچھ بھی اپنی رائے کہ عمران خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ٹھیک دیا ہے غلط ہے تو یہ سٹیٹمنٹ اس کا مضل عمران خان صاحب کی ٹھیک مراہ خان عوام کے لیے بولے عوام ٹھیک ہو سکتی ہے حکمران وہ غلط ہی ہیں قوم ان کی قوم کے بارے میں بولا ہے وہ قوم ٹھیک ہو سکتی ہے حکمران نہیں تو آخری سوال ہے جب کوئی عام انسان جیسے کوئی بھی آپ ہو جائے آپ میں ہو جاؤ کوئی عام پاکستان نہیں اگر انڈیا کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے کہ انڈیا ترقی کار رہا تو اسے غدار کہہ دیا جاتا ہے جب زیرے آزم لیول پہ کوئی بندہ بات کرتا تو تب یہ کہا جاتا ہے کہ جی انہوں فوج ان سے انٹرفیل نہیں کرتی ادھر تو آئے دن اپوزیشن ہوتی ہے یا کچھ ہوتی ہے وہ صحیح کر رہے یا غلط کر رہے اس کو ٹکنے تو دیتے نہیں بہت شکریہ اچھا لگا آپ سے بات کر سلام علیکم برگو سلام آپ کا نام اکبار علی بخاری کیا کرتے ہیں سر انڈیا ایک خوددار ملک کسی کی جرت نہیں کہ انڈیا کے ساتھ مقابلہ کرے یا انڈیا کو آرڈر دے یہ اس سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے لیتے ہیں سب سے پہلے کہ انڈیا خوددار ملک ہے ہی نہیں سب سے بڑی بات ہے امران خان صاحب نے جو بولا غلط بولا ایسا ہے نہیں پاکستان ایک خوددار ملک ہے پاکستان اسلامی جمہوریہ ملک ہے اسلام اس چیز کی اجازت دیتا کہ تم کسی کافر کو اچھا کہو اسلام تو ہمارا اجازت نہیں دیتا سب سے بڑی بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ میں سٹیٹمنٹ بتا رہوں نا یہ میں اپنے پاس سے ایک حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا خوددار ملک نہیں ہے اسلام اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایک کافر کو خوددار کہیں ہم مذہب کی بات نہیں کرتا ہم کسی کے مذہب کی ریسپیکٹ کریں گے میں مذہب کی طرف نہیں آتا یہ کہہ رہا ہوں کوئی لاجک بتا دیں کہ یہ وجہ جس کی وجہ سے میں کہ رہا ہوں کہ انڈیا خوددار ملک نہیں انڈیا سب سے بڑی بات انہوں نے کشمیر کے اوپر آج سے سو سال ہو گئے کشمیر پر کتنے ظلم ڈائے ہوئے ہیں آپ کے سامنے پوری دنیا دیکھ ہے ہمارے پاس کشمیر ہے وہ اچھے حال میں جو ہمارے پاس کشمیر ہے وہ ازاد تو ضرور ہے پاکستان کے اندر کوئی بھی معاملہ ایسا ہوتا اس کو اسلامی معاملہ کے ساتھ ہی حل کیا جاتا مگر ایسا نہیں جو معاملہ دیکھیں میں کوشش ہی کر رہا ہوں کہ اسلام یا مذہب کی طرف میں آؤ نہ لیکن آپ بات بار بار یہ ہی کر رہے اسلام کے حوالے سے تو آپ بتائیں کہ جو پاکستان میں مسئلے مسائل ہیں وہ اسلام کے ساتھ پھر 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 ہر معاملہ آسان ہو جائے اس بات پہ آپ عمران خان صاحب کو سپورٹ نہیں کبھی بھی نہیں کروں گا یہ بات نہیں کہ انہوں نے کہا نہیں وہ کوئی بھی کہے کوئی بھی کہے کوئی بھی پارٹی کہے کہ یہ ایسا مسئلہ نہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے انڈیا خدا ملک ہے ہی نہیں ہے لیکن آپ نے کوئی لاجک نہیں کوئی دی کہ اسلام ہمیں کافر کو خدار کہیں ہم نہیں مانتا ہمارے اللہ رسول کا یہ پیغام ہے کہ کافر خدار نہیں ہو سکتا مسلمان خدار تھا ہے رہ گا کوئی معاملہ ریسے ضرور ہمارے اپنے کچھ معاملہ ریسے ضرور ہے کہ ہمارے اندر کے ضمیر معاملہ صحیح ہو جائے تو